نمسکار میں ہوں آچال آنند بولٹن کی شروعات راجدھانی دلی کی خبر سے جہاں پر ویجے چونک علاقے میں ایک نیل گائے کے گھسنے سے افرا تفری مچ گئی سنسد بھون کے پاس ویجے چونک کے ہائی سیکیورٹی زون میں آج صبح ایک نیل گائے کہیں سے آگئی نیل گائے کے آنے کی خبر مرتے ہی پولس اور ونوی بھاگ کو ترن سوچنا دی گئی اب تک نیل گائے کو پکڑا نہیں جا سکا ہے نیل گائے کو پکڑنے کی کوششیں اس وقت پر جاری ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے نیل گائے ویجے چونک کے اس علاقے میں اکثر یہاں پر میڈیا کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے اور جس کے چلتے افرا تفری بھی مچ گئی ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ونوی بھاگ کی ٹیم پولس یہاں پر موجود ہے نیل گائے کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ویجے چونک کا پورا علاقہ جہاں پر یہ نیل گائے کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بلکل سنسد بھون سے روڈ پار کرتے ہوئے راشترپتی بھون آپ کو دیکھے گا ان تصویروں میں پیچھے رائسنا ہل پر اور اس علاقے میں ہائی سیکیورٹی وی وی آئی پی زون میں نیل گائے گھوم رہی ہے راستان دلی کے وی وی آئی پی علاقے یعنی کی پارلیمنٹ کے پاس ویجے چوک پر دیر رات ایک نیل گائے اچانک ہی نا جانے کہاں سے آگئی اور اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ گھپرا گئے اور انہوں نے پی سی آر کو کال کر دی بتا دیں آپ کو کہ یہ کال کریب صبح چھے بجے کے آس پاس کی گئی پولس کو لیکن ابھی تک اس کو ہٹانے کا انظام یہاں سے نہیں ہو پایا ہے کیونکہ نیل گائے کافی زیادہ اکرامت جانور مانا جاتا ہے اور یہ عموماً جنگلی علاقوں میں ہی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اسی کے چلتے کافی زیادہ خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ مین روڈ پر نہ آ جائے اور مین روڈ پر آنے کے بعد کسی گاڑی کے ساتھ اس کی ٹک کر نہ ہو جائے لہٰذا دلی پولس کے جو جوان ہیں وہ آس پاس تینات ہیں اور اس ایریا میں عموماً دلی پولس اور جو دوسرے فورسز ہوتی ہیں وہ تینات رہتی ہیں اسی کے چلتے یہاں پر اسے باہر آنے سے کسی بھی طرح سے روکا جا رہا ہے حالانکہ ایک بار یہ نیل گائے مین روڈ پر آ گئی تھی اور اس دوران اس نے ایک ٹی سی آر کو ٹک کر مار دی تھی جس سے اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے حالانکہ ابھی تک جو پولس کی مانتوں نے وائل لائف دپارٹمنٹ کو کال کر دیا ہے اور ابھی تک وائل لائف کی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی ہے لگاتار یہ انظار کیا جا رہا ہے کہ وائل لائف کی ٹیم یہاں پر پہنچے اور کسی طریقے سے اس کو سرکشت ثاند پر پہنچایا جائے حالانکہ ابھی تک سابطور پر یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ یہ نیل گائے آخر آئی تو آئی کہاں سے اور یہ بھائی جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ آس پاس رج ایریا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس جنگلی علاقے سے ہی یہ نیل گائے کس طریقے سے بھٹکتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہو فیلال وائل لائف ڈپارٹمنٹ کا انظار کیا جا رہا ہے تاکہ اس نیل گائے کو سرکشت ثاند پر پہنچایا جا سکے کیاپرسن گلچن کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز ڈلی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر ہمارے سیوگی نریش بسوانی پہنچے تھے اور تصویروں میں بھی دکھ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نیل گائے بڑے آرام سے ہائی سیکیورٹی زون میں ماننگ واک لے رہی ہے جوگنگ کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے ایک جنگلی جانور ہے ہم آئے ساتھ ہم آئے سیوگی نریش بسوانی جھوڑ رہے ہیں نریش کیا ون وی بھا کی ٹیم یہاں پر پہنچی کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی ون وی بھا کی ٹیم نہیں پہنچی ہے اگر ہم پولیس کی مانسے کو رہت سے لہتار کیا جا رہا ہے وائل لائب کی ٹیم نہیں پہنچی اس کے چلتے جو نیل گائے وہ سلک پر ایک دو بار آگئی تھے اور اس کے بعد ایک پی سی آر کو بھی اس نے ٹکی جس سے وہ شاتی گرس ہو گئے علاقی پولیس کرمیوں کو اس دوران پیچھوڑ نہیں آئی ہے پولیس کرمیوں کو کہنا ہے کہ ون وی بھا کی ٹیم کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ون وی بھا کی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی ہے حالانکہ یہ نیل گائے کہاں سے آئی ہے یہ کسی کو بدا نہیں ہے لیکن راستے پتی بھاہن کے ٹھیک پیچھے ریج ایریا ہے اور اسی بات کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ نیل گائے وہی سے آئی ہوگی راستے وہ یہی پر ہے اور اس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر جائے تو جائے کہاں اور دیتی بھی صغیرہ ہوا اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ کنفیوس ہو گئی کیونکہ لوگ کافی زیادہ اگھٹے ہو گئے روڈ پر گاڑیاں چلنے لگی اور وہ اسی کے چلتے کچھ آخرابات بھی ہو گئی لیکن ابھی پورے پارک کے اندر اسے آس پاس کے جو آئیریا ہے وہ آپ پر پولیس کرمی تناتھ ہیں اس کو لگاتا روپنے کی کچھش کی جا رہی ہے اور ون ویبھاک کی ٹیم کے پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے ابھی بھی ون ویبھاک کی ٹیم کے پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا خطرہ اس نیر گائے کے لیے بھی ہے اور آس پاس جو گاڑیاں ہیں روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے یہ نیر گائے ہمارے سب نریش جھنڈنے کے لیے شکریہ آپ کے پاس پھر سے اپ ڈیٹ کے لیے لوٹیں گے